سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا کے انکر پرسن کا آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس پریس کانفرنس میں شرکت کی ہماری آزادی مارچ یا آل پارٹیز کی جانب سے الیکشن کے تیسری دن جو مٹنگ ہوئی تھی اور اس مٹنگ میں جو پیسلے ہوئے تھے آل پارٹیز کی جانب سے پہلے دن سے آج تک ان کے مطالبات وہی ہیں اور انہی مطالبات پہ اپوزیشن الائنس قائم ہے بیچ میں مولانا صاحب کی ازادی مارچ تھا اور ازادی مارچ میں دوستوں نے ان کے ساتھ شرکت کی لیکن آل پارٹیز کے مسلسل رابر کمیٹری کے اور آل پارٹیز کے جو میٹنگ ہوتے رہے ایمز کے حوالے سے مقاصد کے حوالے سے کیا تھے پہلی بات یہ تھی کہ سیلیکٹڈ داندلی زر و زور کے نتیجے میں قائم ونیوالی حکومت اس کا وزیر ازام اس کو مستفیو مانا چایے دوسرا مطالباتی تا که آزاد شفا پا لکشن جسم پوچکی مداخلت نا ہو تیسرا مطالباتی تا که آین پی اس کے روک مطابق عمل درامت اور چوتھا مطالبہ یہ تا کہ اس کے بعد جو بھی حکمت گول راوم بنتی ہے وہ ہماری ایتیاد اور اتفاق اور اس کے ذریعے سے جمہوریت ملکن ہے تو ہوا یہ کہ مولانا صاحب والوں کا جو مارچ تھا اس مارچ میں کچھ پاچیوں نے تدبیری طور پہ جس کو انگلیزی میں چکچک کہتے ہیں تدبیری طور پہ دوستوں نے یہ کہا کہ اس میں پاچیوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہم آئیں گے ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ ایک عمایت کر رہے ہیں آپ کی عمایت کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہے تمام سے ایسی پاٹیاں ان کے آقابرین سٹیچ بیٹھتے تھے اور اس اجتماع سے ازادی مارچ سے خطاب کرتے تھے اور وہاں پہ عمالا شریک نہیں تھے اب کل جو میٹنگ ہوا ہے یہ ہماری اپوزیشن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے میں رابر کمیٹری کو مبارک با دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے میٹنگز کو چلائے اس کو جاری رکھا اور اس میں انہوں نے یہ پیسالہ کیا ہے کہ اب پورے ملک میں جمعے کے دن ہر ظلے میں مظاہرے ہوں گے اور ان مظاہروں میں سیلیکٹیڈ حکمت کی برخواستگی نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ اب تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ ایکشن ہوگا مشترکہ عمل ہوگا اب اس مشترکہ ایکشن اور مشترکہ عمل میں دو ساتھی پارٹیاں ہم جو یہاں بیٹے ہیں تمام صوبوں میں آج اس طرح کے میٹنگز ہیں اور وہ اپنے طور پر پیسالے کریں گے اور اس کے لئے اللہ عمل طے کریں گے تو ہم نے آج یہاں پیسالہ کیا ہے کہ رابر کمیٹی کے پیسالے کے مطابق ہم کل نئی پرسوم بائیس تاریخ کو جمعے کے دن پورے صوبے میں صوبے کے عزلہ کے ہر ہیٹ کوارٹر میں ہماری پارٹیوں کا مشترکہ مظاہرے اور جلسے ہوں گے تو آج آپ دوستوں کی توسط سے ہم ان کو مطلع کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا ٹلیپون اور اس کے ذریعے سے ہم ان کو اطلاع کریں گے کل وہ میٹنگز کریں گے اور بائیس تاریخ کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی ٹائم کے مطابق جو بھی انہوں نے چاہا اس ٹائم کو مظاہرے ہوں گے جلسے ہوں گے دوست اور ساتھی زلی میں جو ہماری پارٹیوں کیا ہیں وہ ان سے خطاب کرمائیں گے تو یہ تھا بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس ہماری میٹنگ اور اس کا اس کا پیسلہ یا اس کے پیسلے اور آنے والے وقت کے جو پیسلے ہوں گے اس کے بعد کے وہ رابر کمیٹی کی ادایت کے مطابق آنے والے وقت کے لئے مزید جو ایکشن تھے ہوگا اس پہ ہمارا صوبہ اور اس کے تمام ساتھی پارٹیاں اس پہ عمل درامت کرے گی بشماللہ آپ تمام دوستوں کا شکریہ عوامی نیشن پارٹی شروع دن سے ریبر کمیٹی کے طرح جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے اس میں نہ صرف شریک رہے بلکہ ان فیصلوں کے پہ عمل درامت کرانے میں بھی پیش پیش رہی ہے چاہے ہوا آزادی مارچ ہوں یا 31 تاریخ کا اسلام آباد میں جنسہ تھا یا اب کے جو کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ تمام ظلائی ہیٹ کورٹرز میں احتجاجی مظاہریے ہوں گے ریلیاں ہوں گے تو عوامی نیشنل پارٹی اپنے ان دوست جماعتوں کے سام اس پیشلے میں آن بورڈ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور پارٹی پوری قوت کے ساتھ تمام آزلا میں ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جمعے کے روح جو احتجاجی مظاہرے ہوں گے ریلی ہوں گے جلسہ ہوں گے جیسی 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 جس جس زلے کی جو بھی پوزیشن ہوں گی عوامی نیشنل پارٹی ان دوست جماعتوں کے ساتھ اور اس سیلیکٹڈ وزیراعظام وفاقی حکمت کے خلاف ہم ساتھ تھے ساتھ ہے انشاءاللہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ریبر کمیٹی کے میٹنگ کے بعد جو ہمیں وہاں سے حکم آیا ہے پارٹی کے طرف سے جو آج تمام پارٹی کے ساتھ یہاں بیٹے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ نماز کے بعد خویٹہ میں بلکہ پورے سمجھے میں پورا پاکستان میں ہر ہائٹ کوارٹر میں ایک احتجاجی ریلیا نکالی جائے گی جلسے کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تعداد میں ان ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوگا ہم جب تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا جب تک مسلط شدہ یہ حکمران اس عوام پہ مسلط یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا آپ سب پر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیر صاحب کی اجازت سے جیسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ازادی مارچ تھا اور پھر پلان بھی تھا موقع تمام پارٹیوں کا ایک تھا کہ سیلیکٹیڈ حکمت سے اور سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر کو گھر جانا چاہیے لیکن یہ جو گزرے دو پلان تھے اس میں ترککات مختلف تھا لیکن درنے پہ تمام پارٹیوں نے شرکت کی وہاں پہ سٹیج پہ تمام پارٹی آئے ہیں اب خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے اس میں تمام پارٹی متپک ہو گئے ہیں پورے ملک میں یہ خوش آئند بات ہے دوسرا ہے کہ مسلمین اگنون کی طرف سے اپوشن پارٹیوں کے ساتھ پہلے بھی تھا موقع ایک تھا آج جو یہ پلان سی انہوں نے اعلان کیا ہے ان میں ہم مکمل ساتھ ہیں کیونکہ میاں صاحب نے شروعی سے ڈیمج تو شروعی سے مسلمین اگنون ہوا تھا لیکن اب سارے پوشن پارٹی ایک پلٹ پارم پہ میاں صاحب کو اللہ صحت دے دے اس کا بیانیہ تھا اور اس کا ایک نظریہ تھا پورے ملک کو پتا ہے اب وہ لندن پہنچ گئے میں ان وزراء پہ افسوس قائزہ کرتا ہوں کہ جب عدالت نے ان کو ریلیب دے دیا اور وہ میاں صاحب کی بیماری کو پتہ نہیں کس کس انداز میں پیش کرتے ہیں اس پہ میں شیم کہتا ہوں اور میاں صاحب کو اللہ صحت دے دے انشاءاللہ وہ واپس آئے گا پہلے لپس جب آیا تھا کونسا کوئی بونڈ تھا کوئی زمانت تھی جب وہ اپنے بیٹی کو اپنے بیمار بیوی کو چھوڑ کر خود پاکستان آئے اور جیل چلے گئے انشاءاللہ میاں صاحب جو ہی صحت اس کا صحیح ہوگا وہ اپس اسلام پاکستان آئے گا اور یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک اس سیلیکٹڈ حکمت سے اور سیلیکٹڈ رسمی سے ہماری جانہ چھوڑا جائے شکریہ آپ سب صافیوں کا جس طرح دوستوں نے کہا کہ آج کا ہمارا جو مجلس تھا یہ اس تحریک کے حوالے سے تھی کہ ہمارے متحدہ اپوزیشن نے موجودہ ناہل اور بوگست حکومت کے خلاف شروع کی تھی اور اس تحریک کے دو مرلے انتہائی خوبصورتی سے گزر گئے جس میں مجموعی پارٹیوں نے پارٹی سوچ اور اپنے بسات کے مطابق اپنی گردار ادا کی اور ہب چونکہ ہمارے سنٹرل لیوال پر ریبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کی ہوئی ہے کہ ہب اس حکومت کے خلاف مجموعی ملک میں تمام ازلاع میں نہ ختم ہونے والا ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو جسے آج ہم نے اس پر بیٹھ کے غور فکر کیا اور اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ہمارے تمام پارٹیز جو یہاں بیٹھے ہیں جو اس احتیاط کے حصہ ہیں وہ مجموعی بلوچستان کے تمام ازلاع میں آنے والے جو ہماری جمعہ باعث تاریخ کو اس حکومت کے خلاف پر پور انداز میں مظاہرے کریں گے تو یقیناً جس طرح دوستوں نے کہا ہم نے یہ تحقیق کہ یہ تحریک یہ جدجوت یہ حمل اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ناہیل اور سیلیکٹڈ حکومت سے ملک عوام کو رجات نہیں مل سکتی آپ سب کا شکریہ میں آپ دوستوں کو آج کے ہماری میٹنگ میں جو شریک پارٹیا اور رون کے دوست ہیں پرستنخواہ ملے عوامی پارٹی عبد الرحیم زیارتوال محمد عصار روشان مجید خان اسکزائی نیشنل پارٹی سے عبدالخالقس اور عبدالرسول صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے جی چلو چیز اپنے لیے کیوں کو جا دوں ہا نہیں عوامی نیشنل پارٹی سے محبت کاکا جمال الدین رشتیا پیپلز پارٹی سے آجی علی محمد جتک ڈاکٹر عبدالغنی بنگلزائی مسلم لیے گنون سے جمال شاہ کاکر جمعہ تولماء اسلام سے مولانا واسع صاحب ملک سکندر خان مولانا سرور خان موساخر مولی عبدالخالق صاحب بس دیگر ایم پیو ایم پیس سب شریف ملک سکندر خان ایم پیس سکندر خان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناحمد و نفصولی علی رسول کریم اما بعد فاعوذبللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دائے بائیں تمام سیاسی اور جمہوری پارٹی کے قائدین محترم جناب زیارت فال صاحب محترم جناب محمد خان صاحب محترم جناب علی مدد اچھتک صاحب محترم جناب جمعہ شاہ صاحب محترم جناب عبدالخالق صاحب اور جمعہ تولمہ اسلام اور پرتون قائم لیاون پارٹی اور نشنل پارٹی اور این پی اور پیپلز پارٹی کے دیگر اس اجلاس میں شریک دوستوں اور بائیوں آج مجھے سب سے خوشی کے دن یہی ہے